اچھا بھئی تو اس کے بعد ہم لوگ میڈی کیر پہنچ گئے تھے ہسپٹل میں میرے جو ڈاکٹر تھے وہ تھے ڈاکٹر آدیل معروف میں بھی بیٹھتے ہیں وہ اور اسلامباد انٹرنیشنل میں بھی بیٹھتے تھے اور یہاں بھی بیٹھتے ہیں تو میں نے میڈی کیر میں ان سے اپوائنمنٹ لی تھی اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ رومز وغیرہ کی سرویسز کافی اچھی ہیں اور ابھاج بھی یہاں پہ تھا نا آپ کو بتایا ابھاج ایڈمیٹ رہا تھا تو مجھے اس ہسپٹل پر نا ٹرس تھا اس وجہ سے اچھا یہ میرا ٹاول چاول کیا تھا یہ میرا ڈریس دیا ہے نانا کہ آپ یہ پہن لیں ہو چیٹی سلپرز بھی دیں ہوں گی نا ہمیں ڈاکٹر ہمیٹ کر دیم بس ہمنا کچھ سارا کام ہو گیا بہت خوش ہے اچھا بھئی تو ہمیں نا ٹاول بھی دیا تھا اور اس کے علاوہ چادر وغیرہ ٹوٹھ پیس برش سوپ جس کے علاوہ چاہتے ہیں اس کے علاوہ چاہتے ہیں ابھاج میں ایڈمیٹ رہا تھا یہاں پہ اس لئے اس ہسپٹل کا ٹرس تھے اور میرا جسز کا مصالہ تھا وہ بھی ہی ہی چاہی حرد ہوا تھا تو اس لئے میں نے آپریشن کے لئے بھی اسی کو select کیا 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 فیسیلٹیز کافہ اچھی ہیں اور جو ماشینیں ان کے پاس وہ بہت جدید ہوتی ہیں کیمرہ وگرہ یہ وہ تھا کہ یہ پریشانی تو ہوگی زارے دل گھمرہ آیا ہے اور کچھ نہیں تھا بچے بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ جس ماں پال سکتی ہے بچوں کو کوئی بھی نہیں کھال سکتا باپ بھی نہیں کھال سکتا کہ سم سے ماں آئی ہوتی ہے تو بس داکٹر کا میٹ کریں جلدی سا آجائیں کیونکہ میں نے بارہ بجے سے کچھ نہیں کھایا بلکہ میں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا شام کا ٹینشن سے مجھ سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا تو میں نے بس صبح کناشتہ کیا ہوا ہے کل کا اور میں کیونکہ داکٹر نے برا تھا بارہ کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا پانی بھی نہیں پینا تو میرا جنہ گھڑ 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 کر رہا ہے یہ اپن اپ کیا میرے گول بلائدر کو ٹھیک ہے یہ دیشن جیس کے اندر سکتا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چھوٹا چھوٹا ریت کا جیسے کچھنا نہیں ہوتا وہ تھا یہ گول بلائدر اور یہ سکتا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ نسی جیسے کو آؤٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے موسیقی صرف موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آپریشن ہو گیا میرا دن میں ہوا تھا مجھے بارہ بجھلے کی گئے تھے وہ پٹی اور میں جب ہوش ماری تھی تو دو بجرے تھے روم میں تھی ٹھیک الحمدللہ میرے چینوڑا خراب ہو گیا یہ دیکھیں اور جو اس ہاتھ میں لگایا تھا وہ بھی خراب ہو گیا یہ دیکھیں مقاس آئیں گے وہ دکھائیں گے آپ کو صحیح سے مقاس جائیں بیس لین جنہیں درد کر رہی ہیں کہ نو لیوال جگہ اچھا مجھے باقی تو ٹھیک ہے بس میری پسلیاں جائیں وہ پتے کے ساتھ پتہ جائیں وہ پسلیوں کے ساتھ پک گیا تھا پہلے وہ سپرٹ کیا تو اس کی وجہ سے مجھے سویلنگ آئی ہے اور وہاں پہ مجھے بہت درتے ہیں اور انجیکشن بھی جانا پین کی لگوالے اس سے ہی ہوتا ہے کہ میں سو جاتی ہوں اور درد میں نہیں آرام لیکن شکر ٹائم سے کروا لیا ابھی بھی میں نے کہ پکیڑے بہت نم کھایا چاہیں آپ لوگ دعا کرنا سب لٹھیں کرتے ہمیں ہاں جی سیکنڈ ڈے کیا پیل ہو رہا ہے بیٹھا ہے کیا بیٹھا ہے ہلکی درد ہے ہلکی درد ہے چلنے ہو رہا صحیح چلنے ہو رہا ہے چلنے ہو رہا ہے لیکن یہ بھوگو لگ رہی ہے کھایا بھی کیا پیٹھا ہے ایسی بھی ماسوم لگتی ہے آپ شکل سے شکل سے آئے 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 ایسی بھی آئے 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 کیس کو مجھے یہ جگہ نا یہ جگہ جہاں ہاتھ رکھ کے چل رہے ہیں جب کتنے کنول خراب ہوئے ہیں میرے دیکھا دیکھاں میرے میرے نس ہے بسم اللہ بے بھی خراب ہو جائے گا ابھی میں نے ہاسپدر کا گاؤں ہاں شام میں ڈسچارج کر دیں گے مجھے مجھے صبح ڈسچارج نہیں کر رہے ہیں ابھی پین کے لئے لگے گا کہ مجھے ڈرب میں ہی پین ہو رہی ہے اور یہاں سے تو اتنا سوچ گیا یہاں پہ نہیں لگا یہاں پہ نہیں لگا یہاں پہ کل لگا ہے چلا بھی ہے رات کے ٹائم بند ہو گیا پھر اب رات سے یہ لگاوائیں اور تو مجھے اس میں درد ہو رہی ہیں کیونکہ میرے بینز اپنی داکٹہ بولتے ہیں دھاگے جیسے گینز ہیں آپ کی بہت باری شوہوں میں سے کسی ایک ہوتی ہے مجھے بتاتے ہیں سویدہ گالات ہے تا میرا ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے بس لیکن ٹھیک ہوتا ہوتا اللہ کرے آمین سب لوگ دعائیں تو کھا رہے ہیں سب لوگ دعائیں تو کھا رہے ہیں ہاں تب ہی میں پوسٹ لگوائی تھی میں آپ سے اپریشن چاہئی نہیں پوسٹ لگوائیں سب دعائیں گے مجھے مسئلہ ہوتا ہوتا ہے پھر اس کے بعد سب سے بارہ بچ گئی تھی میرے آنکھ کھلی سے دو بجے رہے تھے کمرے میں تھی گھنے اگر آپ سے یہاں کیسے آنیا میں جب کچھ نہیں پتا اچھا اور اللہ دارہ میری زندگی دو گھنٹے میں سو گی دو ایک سلی کے دو ہاں دو گھنٹے میں سو گی کچھ نہیں پتا وہ دو گھنٹے میں کیا ہو رہا جتا آئے ہسنے ہی ہو رہا چلا ہم بیٹھنے لگی بس بوت ہو گی بہت لیٹ جو لیٹا ہے بہت اللہ دارہ میڈیگل سٹور کھلیں تو ہرتال کردی ہیں دوائی لائے میں اسپیٹلز والوں کے لیے تھوڑا سا بنا چاہیے مریزوں کے لیے میڈے نالیوں سے گلہ اتنا زخمی ہو آیا ہے اور جو نالیاں کھالتے ہیں در آپ پرشن کے لیے دوائی مگوانی پاری میڈیگل سٹور بانتے ہیں بے چاری میں دسچارج ہو گئی ہوں اور میرے ڈاکٹر جو اے میرے بکے لے کر آئے اور پورٹس کے لیے کر آئے ایسے ڈاکٹر ملیں گے اچھے ڈاکٹر ہیں اچھے ڈاکٹر ہیں یہ دیکھیں بس ابھی میری سلیپ بند رہی ہے اور ہم میں جاؤں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی ڈاکٹر کو ان سے تھے میں جیسے ہسپیٹل سے نکلی نا مجھے لگ گئی تھنڈ کیونکہ باری شورتی بہت شدید والی اور پورا دن کل کا میں بخار میں تپتی رہی ہوں آج تب یہ تھوڑی سی بیٹر ہوئی ہے تو میں یہ وڈیو آڈیٹ کر رہی ہوں اچھا بھئی تو جب میں ہسپیٹل سے آئی اتنی شدید بارش تھی اور میں کوئی چادر بھی نہیں لے گئی ساتھ میرے ذہن میں تھا کہ لیپروس کوپی ہے تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے وہ سب نے مجھے یہی بولا کہ دو دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گی پر جب میں ہسپیٹل سے نکلی بارش سے مجھے ہو ٹھنڈ لگی میں گھر آئی مجھے ایک سو دو فیور مجھے اتنی ٹھنڈ لگے میرا گلا بلکل بند ہو گیا ہم درد اتنی شدید اوپر ٹھانکہ ہے اسٹمک والی جگہ پر یہ مجھے بہت درد کر رہا ہے خیر شکر ہے ابھی طبعہ تھوڑ سی بیٹر ہے میں نے بکرے کی اکھنی پی ہے اور کچھ بیٹر ہے طبعہ بس یہ ہے کہ دعاوں میں یاد رکھنا میرے جو ڈاکٹر تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر آدل اور وہ معروف میں بھی بیٹھتے ہیں میڈیکر میں بھی بیٹھتے ہیں لے پرویسکوپی کے نا صحیح جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں لے پرویسکوپی تو کروان ہی پروفیشنل سے چاہیئے کیونکہ کیمرے والا ہوتا ہے وہ اور کوئی اور آرگن نہ ڈسٹرب ہو جائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ دو تین دن بالا تھوڑی سی بیٹر ہو جائیں گی تو جب میں نے جانا ہے مینویل چیک اپ کے لئے تو آپ کو پوری ویڈیو بھی دکھا دیں گیا لیکن آپ دیکھنے کہ آپ کوئی اور آرگن ڈسٹرب نہیں واقعی کہ میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ آپ پوری ویڈیو بنا کے مجھے دکھائیں گے کہ میرا کوئی اور آرگن ڈسٹرب تو نہیں ہوا ڈیورنگ لیپرسکوپی تو وہ میں بھی جاؤں گی پر سو چیک اپ کروانے تو پھر دیکھوں گی وہ ویڈیو اور اگر انہوں نے مجھے دی تو پھر آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں گی تو بس دعاوں میں یاد رکھنا دعایں چاہیے آپ کی دھیر ساری اللہ حمد طاقت دے جب اسے ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ بھئی آپریشن تو آپریشن ہی میرے سر میں اتنی ٹھنڈ لگی ہے نا میں سمجھتی تھی کہ ڈلیوری تو نہیں منا ہے کہ میں سر ڈھاپ ہوں یا اسے کروں وہ میری حالت خراب ہوئی ہے نا نہیں چاہیے جو سا بھی ہیں تو بس دعاوں میں یاد رکھنا اپنا دھیر سارا خیال رکھنا اللہ حافظ